اگر آواز نہیں آ رہی کسی کو تو مجھے ضرور بتائیے گا آہ کیونکہ میں تو بولی جا رہی ہوں شاید آج جی پی ایس ایل آپ کو ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے کس کے ساتھ ہیں آپ پی ایس ایل میں کس کے ساتھ ہیں آہ کبیر ملک نے جوئن کیا ہے اور آہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کسی پی ایس ایل آہ میں اسلام آباد جیت گیا ہے آہ مبارک ہو آپ نے آہ جو ہے آہ کبیر ملک جو ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ ہیں اور اسلام آباد جیت گیا ہے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی ٹیم جو ہے جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ جیت گیا اور والیکم السلام محمد کامران کیا آپ کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے مرحبن بکم پا خیرہ علیہ جی آئے انسک بسم اللہ نیہاو اینڈ ویلکم اچھا جی میں نے کہا تھا اینجل ہانیا تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوئن کیا آرفہ آلی کہتی ہیں یہ تو سارا کچھ بہت بھاگ رہا ہے آہ ٹھیک آ رہی ہے چلیں ٹھیک ہو گیا سائم علی تینکیو سو مچ اسلام آباد ون جی بلکل جی اسلام آباد نے ون کر لیا ایم تارک مغل ٹھیک آ رہی ہے مائی رہا ہان کبھی کبھی ٹیکنیکل انشوز ہو جاتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا ایک question جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں مقصود کہتے ہیں کہ آپ شادی کب کروگی میں شادی ویسے تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں کروں لیکن اس سال میں میرا ارادہ بن گیا ہے مجھے کر لینی چاہیے اب آپ لوگ اتنا پوچھتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ کر لینی چاہیے انشاءاللہ دیکھیں maybe this year maybe next year ماہرہ خان کے ساتھ ماہرہ خان بھی کر رہی ہوں گی next year یا اس year کے end پہ maybe ایسے ہی کروں گی اس سال کے آخر میں یا next year کے شروع میں ٹھیک ہو گیا جواب دے دیا آپ کو انعیت خان نے کہا ہے کہ میری ٹیم جیت گئی ہے نہیں نہیں یہ تو مغل تاری کہہ رہے تھے اور میں نے ایک بھی میرس نہیں دیکھا انجل ہانیا کہتی ہیں same goes to me میں نے بھی ایک میس نہیں دیکھا لیکن ملتان سلطان جو ہے بہت اچھا کھیل رہے ہیں and my best wishes are with ملتان سلطان and اس دفعہ پی اے سل میں میری best wishes زیادہ جو ہے نا ملتان سلطان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ جی خالد معصوم نے ہمیں جوئن کیا ہے thank you so much تاریج خٹک نے ہمیں جوئن کیا آپ کا شکریہ مقصود ہے باسی آپ کو جواب مل گیا ہے ایک ہی question پوچھنا تھا شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کس کے ساتھ کریں گی آپ کا ایک ہی question تھا وہ complete ہو گیا اچھا جی ماہرہ خان ہیا کی شادی ہو رہی ہے تم بھی کر ماہرہ خان تو کر رہی ہے I'm invited to the wedding of ہیا خان ماہرہ خان سب سے پہلے مجھے لگتا آپ کی ہوگی اس لئے پہلے مجھے آنا پڑے گا پھر آپ آئیے گا اپنے حبی کے ساتھ چلے اچھا جی اچھا آپ اپنی poetry's بھی مجھے بھیج سکتے ہیں وارچیپ کر سکتے ہیں اب میری شادی نہ کروا دیجئے کہ پورے اس یوٹ اس پورے سٹریمنگ پہ پتہ چلے کہ میری شادی ہو رہی ہو آرف علی کہتی ہے انجل ہانیا کراچی کی کراچی کینگز کی بھاگ گیا فیڈبیک فیصل خان thank you so much محمد نظیر thank you so much محمد نظیر راجہ فیصل خان کہتے ہیں how are you میں بلکل ٹھیک ہوں محمد عبداللہ وان کب کر رہی ہوں میں نے یہ جواب دیا ہے میں نے کہا ہے کہ اس سال کے انڈ میں یا اگلے سال کے سٹارٹ مار بڑھنا پوچھیں میں نے شرم آتی ہے اچھا جی محمد عبداللہ وان کسیرانہ نبیت کہتے ہیں hiya i am listening you after a long time جی میں نے بھی آپ کو بہت ہی long time کے بعد دیکھا ہے ازہار کیسے ہیں آپ ازہار i hope سکھئی جی آپ اگل ٹھیک ٹھیک ہوں گے rsr group of industry شوپیا کیسے ہیں آپ آپ کہتے ہیں میرا نام رفی راشد ہے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں محمد کامران میں نے fm نہیں چھوڑا ہے آپ مجھے سن سکتے ہیں fm 100 پاکستان پہ fm 100 پاکستان کی app بھی ہے آپ play store یا app store سے fm 100 پاکستان کی app download کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مجھے سن سکتے ہیں شام پانچ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک ہر ونڈے اور ہر ویڈی سٹے کو اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار shows ہو جاتے ہیں تو آپ اس app کو download کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب جب shows ہوتے ہے اس کے علاوہ مانو بلی نے ہمیں جوئن کیا ہے کیسے ہیں آپ مانو بلی آئی ہوپس ہو کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گی آہ اسد اقبال مغل تینک یو سو مچ ووٹس پہ بات کیوں نہیں کرتی ہوں ووٹس پہ کیوں بات ہوگی تو بات اچھے جی آرف علی کہتی ہے کراچھ کنگز والے اب یہی کہیں کہ ایک میچ نہیں دیکھا اور اب انہوں نے ٹی وی دیکھنے سے بھی توبہ کر لی ہوگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو مقصود اباسی کہتے ہیں میری بھی شادی ہے تو ہم آپ کو کنگراجولیشنز کہتے ہیں ہاں تو ماہرہ خان ایسے ہی ہے نا شرماتے بھی ہوتا ہے نا انسان اصد اقبال مغل کہتے ہیں شادی نہیں بربادی ہونی اللہ نہ کرے کس کی شادی بربادی کرے مجھے رکھتا ہے آپ کی شادی بربادی ہوئی اللہ نہ کرے آپ کی بھی ہو کسی کو یہ نہیں کہا جاتا اچھا ہمارے جو ویورز بیمار ہیں ان سب کو گیٹ ویورز سون اور اگر جو ہمارے لسنر جو ہمارے ویورز جو ہیں وہ کوویڈ میں ہیں تو کوویڈ ابھی تک نہیں گیا مجھے تو لگا تھا کہ چلا گیا لیکن ابھی تک بس رہا ہے آس پاس ہی کہیں پہ تو جتنے بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ کوویڈ میں ان کو بھی کہیں گے گیٹ ویل سون اللہ پاک سب کو صحیح تیابی عطا فرمائے آمین سمہ آمین امامہ گل نے ہمیں جوئن کیا ہے والیکم السلام میں بلکل ٹھیک تھا ہوں آپ کیسی ہیں آئی ہوب سوا بھی ٹھیک ہیں ویٹس پہ پوٹری سند کیا پوٹری پوٹری اچھا جی اینجل ہانی کہتی ہے موسم ہے شکانہ اے دہین سے ان کو ایسے میں ڈھون ڈال آنا اس پر میں میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتی اچھا پوٹری جو سند کی ہے وہ کہاں پہ سند کی مجھ تو دیکھی نہیں رہی جس نے بھی سند کی پہ آپ پوٹری سند کر سکتے ہیں مجھے کوئی پوٹری نہیں دیکھی ابھی تک میں نے بہت تلاش کی ہے کوئی پوٹری نہیں ہے جی اچھا جی اظہار کہتے ہیں میرا ایک خطرناک سوال ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے میری ایج کیا ہے کیوں میں بتاتی ایج کیا ہے آپ گیس کر لیں میری ایج جو ہے نا ٹوئنٹی فائی سے اوپر اور فورٹی سے نیچے ہے ٹوئنٹی فائی سے اوپر اور فورٹی سے نیچے ہے گیس کر لیں اچھا شونہ افنان نے ہمیں جوئن کیا ہے شونہ افنان کہتے ہے نیٹ کیوں نہیں چلتا زونگ کا آپ کی طرف پرابلم ہوگا ویسے زونگ کا نیٹ چل رہا ہے اس کے علاوہ مانو بلی کیتی پویٹری کہاں سینڈ کرنی ہے آپ یہاں سینڈ کریں مانو بلی یوٹیوب پہ آپ سینڈ کریں یہاں پہ بہت زیادہ رش نہیں ہے میں آرام سے یہاں پہ پڑ سکتی ہوں آپ یہاں پہ سینڈ کر دیں اچھا کیوں اظہار آپ کو پسند آیا میرا جواب امیر علی علی کہتے ہیں کافی ٹائم کے بعد آپ کو دیکھا ہے آرجی انعیت خان نے کہا ہے 34 ہوگی سائم علی کہتے ہیں 27 ہوگی اچھا کرتے رہے گی کسی کا بھی صحیح نہیں آنسر اچھا جی انجل ہانیا کہتی ہیں انجل ہانیا آپ پہ کام کریں یہ جو غزل آپ نے بھیجی ہے یہ بھاگ جائے گی یہاں سے ابھی اور تنویر بشیر نے بھی یہ کیا سینڈ کر دیا تنویر بشیر بک نہیں بھیج نہیں تھی پوری بک آپ نے بھیج دی اتنا اتنا یہ اتنی بڑی لنگ تھی کیا چیز ہے یہ بہت بڑی ہے یہ اتنی بڑی میں نہیں پڑھ سکتی ہوں باقی لوگوں کا جو ٹائم ختم ہو جائے گا عصد اقبال کہتے ہیں 32 ہے اچھا عبدالباسد شاہ کہتے ہیں 1122 کی طرف سے سلام والیکم سلام باسد شاہ 1122 کو بھی میرا سلام عبدالباسد شاہ نے ہمیں باسد کیا ہے مہرا خان کہتی ہے بس کرو ایک پویٹری ہمیشہ تم پڑھتی رہتی ہو عمیر الوی نے ہمیں جوائن کیا ہے حیاء آپ کیا ٹائم میں شامل کرتی ہوں لیکن تھوڑا سا پویٹری تھوڑی سی ہٹ کے بھی بھیج دیجئے کیونکہ بار بار ایک ہی پویٹری میں شامل کرتی ہوں مہنور خان تینک سو مائز آپ نے ہمیں جوائن کیا اور شاہ شاہ لینج اینجل ہانی مجھے آپ کی پویٹری نہیں ملی ہے ووٹس پہ آپ بھیجیں گی تو میں شامل کروں گی زی مونی تاریک میں بلکل ٹھیک ہوں کیسے ہیں عظیم میں بلکل ٹھیک ہوں عظیم نے ہمیں برمنگم سے جوائن کیا ہے اور ہم نے کہا ہے آپ پویٹری اپنی کوشش کریں ووٹس پہ سند کر دیں ووٹس 0 331 99 99 5 3 2 ہے اچھا جب بھیجیں تو پھر اپنا نام بھی لکھ دی جائے گا اس قلم نومان کیا کہتے ہیں کہتے ہیں خود پہ ہوئے ستم کی تفصیل بتاتے ہوئے بہگیا نیل جھیل کے نیچے نیل دکھاتے ہوئے زرد رنگ اور ہونٹ بھی تھر تھر کپ کپ رہے تھے اس کے گال سے بہر لہو ترسیل دکھاتے ہوئے خیر نومان نے یہ بھیجی ہے راشد کریم کہتے ہیں راشد کریم کہتے ہیں اگر وہ باتیں کرے دردے سر چلا جائے اگر وہ باتیں کرے دردے سر چلا جائے طبیب دیکھے یہ منظر تو گھر چلا جائے ہر ایک پل تجھے کھونے کا خوف ہے دل میں کچھ ایسا کر کہ میرے دل سے یہ ڈر چلا جائے نظیر راجہ نے ہمیں جوئن کیا ہے پشاور سے کہتے ہیں نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہ کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تو ایسا ہو یہ بھی بات صحیح ہے آپ نے کہی اور کہتے ہیں کہ کبھی اس درست سے گزرو تو معلوم ہو تم کو جدائی وہ بیماری ہے جو دل کا خون پیتی ہے اف بہت ہمیں جہاں جہاں سے بھی آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے مرحبا کہتے ہیں آپ کو مرحبا بکم بخیرہ غلی جی آیا نصد بسم اللہ بان جور نی ہاو اینڈ ویلکم چلیں پاکستان روڈ رنرز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جی تینک یو سو مچ پاکستان روڈ رنرز ہم خوش آمدید کہتے ہیں جمال نے ہمیں جوئن کیا ہے جمال فور جوئنگ اور جی راشد کریم ویلکم مائرہ ہان نہیں نہیں کیوں کہ رہی ہوا کیا اچھا ان کی پویٹری ہا جی مائرہ ہان تازی پویٹری انجل ہانیا نے سنڈ کی ہے کہتی ہیں راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں چاند سے مکڑے رشک غزالہ سب جانے پہچانے ہیں تنہائی سی تنہائی ہے کیسے کہیں کیسے سمجھائیں چشم و لب و رخصار کی تہمیں روحوں کے ویرانے میں اوفی تلاش حسن و حقیقت کس جا تہرے جائیں کہیں سہن چمن میں پھول کھلے ہیں سہرہ میں دیوانے ہیں ہم کو سہارے کیا راز آئے اپنا سہارہ ہیں ہم آپ خود ہی سہرہ خود ہی دیوانے شمع نفس پروانے ہیں بلاخر تھکھار کے یاروں ہم نے بھی تسلیم کیا اپنی ذات سے عشق ہے سچا باقی سب افسانیں ہیں that's nice شو جی عبدال نے ہمیں جوئن کیا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں it's عبدال one of your old listener from اسلام آباد thank you so مچ عبدال آپ نے ہمیں جوئن کیا عبدال کہتے ہیں ہم اگر تیرے خد و خل بنانے لگ جائیں صرف آنکھوں پہ کی ایک زمانے لگ جائے میں اگر پھول کی پتی پہ تیرا نام لکھوں تتلیاں اڑ کے تیرے نام پہ آن لگ جائے تو اگر ایک جھلک اپنی دکھا دے ان کو تو اگر ایک جھلک اپنی دکھا دے ان کو سب مصور تیری تصویر بنانے لگ جائیں ایک لمحے کو اگر تیرا تبسم دیکھیں ہوش والوں کے سبھی ہوش ٹھیکانے لگ جائیں that's nice بہت ہو بہت پیاری پویٹری تھی عبدال اچھا جی کچھ فیڈبیکس بھی شامل کرتے ہیں مونیب تاریخ آپ نے کہا ہے آپ ایف بی پہ لائیو نہیں آتی ہیں کیا جی میں ایف بی پہ بھی لائیو ہوں اور میں یوٹیوب پہ بھی لائیو ہوں محمد کامران thank you so much اس کے علاوہ ازیم نے برمنگم سے ہمیں جوائن کیا ہے مونیب تاریخ کہتے ہیں یوٹیوب پہ تو میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں چلیں جی اب یوٹیوب پہ آپ سیکنڈ ٹائم بھی سن لیجے گا ترڈ ٹائم بھی سن لیجے گا یوٹیوب پہ تو اب میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے علاوہ بیل کا آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکشنز آپ کے پاس آ جائیں مانو بھی لکیتی ہے آپ اپنا واتس ایپ نمبر بتائیے بلکل میں بتا بھی دیتی ہوں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں آپ نوٹ کر لیجئے 0331 9999532 آپ اس پہ واتس ایپ کر سکتے ہیں اگر لانگ پویٹری ہے آپ واتس ایپ کر دیں میں ضرور شامل کروں گی جی ماہرہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں ایک سوال جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گی آمیر روفگار ہم نے بھی کچھ سینڈ کیا ہے چلیں جی ہم آپ کا جو سینڈ کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آرفہ علی کہتی ہے ہانیا نہ بھیجنا شو نہ بند کرا دینا ہانیا کی پویٹری میں نے پڑھ لیا یہ ابھی جو پڑھی ہے پہلے پڑھی تھی آرفہ علی وہ ہانیا کی تو تھی اب وہ پڑھ چکیوں میں مہنور خان کہتی ہے آپ ہی سنبا کہاں ہیں وہ سامنے ہیں میرے بالکل وہاں بھی بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے اچھا جی یہ کون ہے جی نظیر راجہ ہے امی امران میں جوائن کیا ہے اچھا جو مجھے ورچپ میسیجز پہ اپنی وائس سنگ کریں وہ میں پلے نہیں کر سکتی ہوں اور یہ کس نے بھیجا ہے کہنی اپنا نام بھی ضرور لکھنا ہے کاشی آئی تینگ تمہارا شمار ہوتا ہے ان نایاب لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے ان نایاب لوگوں میں جن کے انہیں سے جہاں اور بھی حسین لگتا ہے ویری نائس آپ نے کہا فور یو آپی تینکیو سو مچ مانو بلی نے جو بھیجا ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں نیسار نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے تینکیو سو مچ نیسار اچھا جی مانو بلی نے جو بھیجا ہے وہ میں شامل کرنے جا رہی ہوں کہتی ہیں اچھا ایک دفعہ میں پھر بتا دیتی ہوں آپ ووٹسپ کر سکتے ہیں ووٹسپ نمبر 0331 9999532 ہے مانو بلی کہتی ہیں کہ سنو ہم ناراض ہیں تم سے سنو ہم ناراض ہیں تم سے بہت ناراض ہیں تم سے بہت مجبور ہونا تم بہت مصروف ہونا تم ہمیں تو یاد کرنے کا وقت برباد کرنے کا تمہیں تو وقت ہی کب ہے تمہیں تو وقت ہی کب ہے نہ تم کو یاد آتے ہیں کہ تمہیں کتنا ست آتے ہیں سنو جب ہم دنیا سے جائیں گے تب تم ہم سے ملنے آوگے تو ہم بھی تم کو بتا دیں گے کہ بہت مجبور ہیں ہم بہت مصروف ہیں ہم ہمیں بھی کام ہے کتنے تب ہم آنکھیں نہ کھولیں گے کبھی تم سے نہ بولیں گے مانو بلی that was very nice process sad تھا but اچھا تھا اچھا اچھا آمیر نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آمیر کہتے ہیں کہ کچھ لفظوں کی ترتیب سے بنتی ہے شائری آمیر دار کہتے ہیں کچھ لفظوں کی ترتیب سے بنتی ہے شائری کچھ چہرے بھی پوری غزل ہوا کرتے ہیں میں اگر چاہوں تو سو رنگ بدل سکتا ہوں میں اگر چاہوں تو سو رنگ بدل سکتا ہوں تو نے بس ایک ہی انداز میں دیکھا ہے مجھے that is nice بہت خوب بہت اچھی یہ پویٹری آپ نے جو ہے وہ بھیجی ہے ہمیں اور اس کے اللہ واجی ساتھ ساتھ آپ کے فیڈبائک بھی شامل کرتے ہیں سنی راجپوت نے ہمیں جوائن کیا ہے اور سنی راجپوت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عرب ایک تھوڑی سی بولو عبدالباسد شاہ وہ تو آپ کے اوپر سے گزر جائے گی نا اچھا جی مانور خان کی خواہش ہے کہ میں اس کو یہ کیٹ اپنی دکھا دوں کہ یہ کہاں پہ ہے تو یہ تو میرے پاس ہی ہے اور یہ میرے پاس ہی ہوتی ہے ہمیشہ دیکھ لیے مانور آپ نے آپ مجھے بتا دیجئے کہ اچھا عرب میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں سانگ کے علاوہ جی آج کالز آپ کی نہیں پک کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کی کالز جو ہیں ہم نیکس شو میں جو ہے وہ لازمی پک کریں گے تنویر بشیر کہتے ہیں کہ بھاگ گیا کیا کہتے ہیں تنویر بشیر کیا کہہ رہے تھے عویس خان ہمیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم یور لسنر آپ پیشنٹ ہیں وہاں پہ یا آپ جاپ پہ ہیں اچھا جی آیا آپ بھی میری طرف دیکھ کے مسکرائیں سمہ بھی دیکھ کے مسکرائے گا یہ لیجے احتجام کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آیا آپ بھی میری طرف دیکھ کے مسکرائیں ٹھیک ہے اتنا مسکرائے گا یہ کافی ہو گئے ہیں اتنا مسکرائے گا ٹھیک ہے چلیں جی نیکسٹ پویچر میں پاس موجود ہے اسد اقبال مغل کی ہے اور اسد اقبال مغل کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے لگتا تھا مجھے لگا تھا قیاس ہے یہ فقط ہے وہم و گمہ میرا بدلتے موسم کے ساتھ جیسے بدل رہا ہو دہان تیرا کہ کچھ دنوں سے یہ لگ رہا ہے کہ تیری نیندوں میں رتھ جگوں میں حسین خوابوں کے سلسلے میں تیری دلیلوں میں منطقوں میں تیری چاہت کے زابطوں میں قدیم الفت کے فلسفوں میں طویل سوچوں کے دائروں میں میں کچھ دنوں سے کہیں نہیں ہوں سو دل ربائی میں خاص یقتا بدن کے پردوں کو چاک کرتا اگرچہ لہجہ وہی ہے تیرا مگر 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 نوو سر خوشی ہے جو میرے من کی اجار گلیوں میں سرمدی سے دیئے جلائے فلک سے تاروں کو کھین چلاتی اگرچہ لہجہ وہی ہے تیرا جو دست جا میں بنفشی رنگوں کے کچھ انوکھے سے گل کھلاتی چلی ہی جاتی میرے بدن کی تمام شاخوں پہ گنگناتا یہ نیل گونسا عجیب دکھ ہے میں کچھ دنوں سے اداسیوں کی دہلیز میں پڑی آہٹوں سے علچ رہا ہوں میں کچھ دنوں سے دیارِ الفت کے تاقچوں میں فروضہ خوابوں کے نیلے صدمے کیاہوزاری سے ڈر رہا ہوں میں سرد لہجے کے موسموں کا عذاب سہتی ٹھٹھڑتی جو کوئی لہجہ بدل رہا ہو کسی کے دن سے نکل رہا ہو تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی سنگ دل کسی بھی دکھتی ہوئی سی رگ کو پکڑ کے جیسے مسل رہا ہو کچل رہا ہو عجیب دکھ ہے یس عجیب دکھ ہے ویسے میری آنکھوں میں تو پتہ نہیں کیا آگیا آنسو نہیں ہے لیکن یہ نہ سمجھے آپ کی حسد اقبال پویٹری جو ہے ویسے ہے بہت سیڈ تھی ویسے مجھے آپ سے بتائیے اتنا سیڈ سیڈ کیوں رہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی کہ جب بھی کوئی پویٹری آتی ہے میرے پاس بہت سے کم ایسے ہمارے جو ویور سے نا ان کی پویٹری جو ہے وہ سیڈ نہیں ہوتی باقی سب کی ہی سیڈ ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ یو اے ای سے کون ہے ہمارے ساتھ مسٹر ریاب مسٹر ریاب کیسے ہیں آپ آئی خوبصو کہ آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور شاہ جی 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 شاہ جی